ہم تمام میجر مینفیکچررز اور جو ایویلیبل انٹیٹیز ہیں ان کے ساتھ ہم کانورسیشن میں ہیں نیگوسییشنز میں ہیں کہ اس ویکسین کی فراہمی ہو سکے ان پیرلل گورنمنٹ نے ایک اچھا سائزبل امام پاکستان کے حساب سے ان پرنسپل ایلوکیٹ کر دیا اب اس کی فائنل ایلوکیشن ہو رہی ہے تاکہ ہمارے پاس پیسہ موجود ہو جس کے ذریعے ہم ایفیکٹیو نیگوسییشنز کر سکیں اسی ساری چیز پہ ہم ساری ایفرٹ لگا رہے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ ہم اس چیز کو بک کریں جو ہمارے پاس فیزبل طریقے سے اور انہاف ڈوزز میں پہنچ سکے کوئی فائدہ نہیں اگر آپ نے ایک پینفیکچررز سے بک کی اور وہ ان کی بکنگز اتنی زیادہ ہیں کہ وہ آپ کو مناسب نمبر آف ڈوزز نہ دے سکیں ویکسین بھی آگئی آپ نے خرید بھی لی اب آپ نے ڈسٹریبیوٹ اور ڈپلائی کیسے کرنی اس کا ہم نے فیصلہ یہ کیا ہماری ایکسپرٹ کمیٹی ایک بیٹھی اور انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ سب سے پہلے فرنٹ لائن ورکرز کو دیں کیونکہ سب سے زیادہ خطرہ ان کو ہے اور آپ نے اگر اپنے ہیلتھ سسٹم کو چلانا ہے تو ان کو پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے اور پھر جن کے رسکز زیادہ ہیں کہ سرٹن عمر سے زیادہ کے لوگ جو ہیں ان کو پریورٹائز کیا جائے تو اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کی ایفیکٹیولی کیا طریقہ کار ہوں گے وہ آلیڈی منتب ہیں ہمارا جو ای پی آئی پروگرام ہے اس کو ہی ہم یوز کریں گے اس کو اپگریڈ کر کے اور اس کو ری ٹول کر کے اس ویکسین کی ڈپلائیمنٹ کی جائے گی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ویکسین کی اویلیبیلیٹی یوزفل اویلیبیلیٹی یعنی ایسے اکا دکا ڈوزز کی نہیں بات کر رہا پراپر اویلیبیلیٹی جو کہ اکراس تا بورڈ ہو اگلے سال سے پہلے 2021 سے پہلے مجھے نہیں دکھتی بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ 2021 کا جو دوسری سما ہی ہے مور لائکلی اس میں ہی اویلیبیلیٹی ہوگی ایک ٹرائل چائنا کے ساتھ بھی چل رہا تھا چائنا کی جو ویکسین ہے وہ کس ٹیچ پہ ہے بھی چائنا کی جو ویکسین کا ٹرائل ہے وہ اچھا چل رہا ہے ہم نے اس میں اچھی انرولمنٹ کر لی ہمارے تقریباً 8300 کے قریب ہم نے لوگ انرول کرنے تھے اور اس میں ہم ایک خلصے 5700 کے قریب پہنچ گئے ہیں تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ یہ جو ٹرائل پارٹیسپینٹس ہیں جب اس ویکسین ٹرائل میں حصہ شامل کر لیں گے 8000 کی فگر پہنچ جائے گی اور جگہوں پہ ڈیٹا کٹھا ہو کے انیلائز ہوگا تو ہم اس ویکسین کے بارے میں پھر کچھ کہنے کے قابل ہوں گے کہ بھائی یہ سیف ہے اور کیا اس میں افادیت ایفکیسیز کی کتنی ہے ابھی جو ڈیٹا آپ لوگ کے پاس آ رہا ہے اور جو پیٹرن دکھائی دے رہا ہے اگلے دو تین ہفتوں میں کیا سینیریو بننے والا ہے پاکستان میں میں سمجھتا ہوں جی ابھی تک تو جس ٹراجیکٹری پہ جس انداز سے یہ اپیڈیمک اوپر جا رہی ہے سیکنڈ ویو میں یہ کہنا کہ اس کی پیک کہاں جا کے ہوگی اور رکے گی یہ ناممکن ہے ناممکن ہے کوئی آپ کو نہیں بتا سکتا صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ اس کا انداز یعنی اس کی ٹراجیکٹری ہے اس کا سٹائل اوپر جانے کا پچھلی اپیڈیمک سے فرق نہیں لیکن ایک چیز دو چیزیں فرق ہیں ایک ہمارے حق میں جاتی ہے ایک ہمارے خلاف جاتی ہے حق میں جاتی ہے کہ ہمارے پاس زیادہ انفرمیشن ہے on what works or what doesn't work ہم نے فیصلہ کر لیا اب بطور قوم کے نہیں ہے تو ہمیں کچھ نہیں کہہ رہے یا ہم نے بغاوت پلند کر دیا کہ اب ہے تو ہے اب ہم کچھ نہیں کرتے دوسری چیز ساتھ اہمی ہے کہ کچھ ایسی سٹرنجنٹ چیزیں کی جائیں جس سے یہ میسیج بھی کلیر ہو اور پھر اپیڈیمک کو سلو کرنے بھی ہو ابھی تک جو ہوا ہے کیا وہ سٹرنجنٹ انف ہے نہیں اس سے زیادہ ہونا چاہی جو بھی صورتحال بنتی دکھائی دے رہی ہے ہم کس حد تک تیار ہیں کس لیول تک کا پریشر پاکستان کا ہیلتھ کیئر سسٹم ابھی لے سکتا ہے اپنے پچھلی پیک کے حوالے سے ہم بہت بہتر پوزیشن میں ہیں لوجسٹیکلی سپیکنگ صرف یہ ہے کہ وہ تمام فسیلٹیز جو اب استعمال نہیں ہو رہی تھیں کیونکہ نیچھلی اپیڈیمک جو نیچے چلی گئی تھی اب ان کو ہم جس میں وہ تمام فسیلٹیز جن کو ساپکا ریڈی کیا گیا تھا استعمال کیلئے تیار کیا گیا تھا اور یا وہ بروے کار ہوئیں یا استعمال میں نہیں آئیں لیکن تیار تھیں ان کو پھر کم از کم ریڈی اور اویلیبل اور فنکشنل کر بھی آ جائے اس میں کہیں کہیں تھوڑی بہت ہمیں کوئی گیپس جہاں مل رہے ہیں ہم اس کو فکس اور ایڈریس کرنے کی کوشش کریں ایک بات ہی کہی جا رہی ہے کہ سیکنڈ ویو فرسٹ ویو سے زیادہ لیتھل ہوگی ڈیٹا کیا بتا رہا ہے ابھی تک ایسی کوئی چیز نہیں ہے جی ہمارے پاس ڈیٹا یہ نہیں کہہ رہا کہ فرسٹ ویو کی نسبت سیکنڈ ویو لیتھل ہوگی اتنی ہی ہوگی یا کم لیتھل ہوگی اس میں لوگوں کے ذاتی خیالات پرسنل اپینینز ان کے اندازے ان کی پرسنل مشاہدات تو شامل ہو سکتے ہیں دوسری ویو آ رہی ہے سردیوں میں اب دونوں موسموں میں ہمارا جو پرسنل بیہیوئر ہے جو اپیڈیمیولوجک ایمپیکٹ ہے ہمارے بیہیوئر کا ہرڈلنگ ٹوگیدر کا کھڑکیاں بند ہوتی ہیں وینٹیلیشن کم ہوتی ہے دھوپ کم ہوتی ہے ہم باہر کم نکلتے ہیں وہ چیزیں کیا اس پر کارفرما ہو سکتی ہیں بالکل ہو سکتی ہیں سائنٹیفکلی کیا کچھ سمجھ آئی ہے وجہ کہ اب تک پاکستان میں کرونا کا پھیلاؤ دوسرے ملکوں کی نسبت کم کیوں دکھائی دے رہا ہے ہمارے ہاں جو رسپانس تھا وہ کوارڈینیٹڈ تھا اس میں کوہرنس تھی وہ ڈیٹا ڈریون تھا اور اس میں لرننگ فرم ایچ ایکسپیرینس تھا جو انسی اوسی کا پلیٹ فارم تھا وہ ہمارے لیے بہت اہم اور فائدہ مند ثابت ہوا in having this constant review اور کیا اس بہتری میں کوئی unknown factors ہو سکتے تھے بالکل ہو سکتے تھے ایک بات لوگوں میں یہ کی جا رہی ہے کہ وائرس جو ہے اس میں میوٹیشنز ہو گئی ہیں اور اب جو ہے لوگ کرونا کا شکار تو ہو رہے ہیں لیکن ڈیتھ ریٹ اتنا نہیں ہے ابھی بھی ہر دفعہ جب ایک ریپروڈکٹیو سائیکل ہوتا ہے تو اگلی جنریشن آف دی سیم آرگنزم تھوڑی سی فرق ہو سکتی ہے میوٹیشن ہو جاتی ہے سوال یہ ہے کہ جب ایک میوٹیشن ہو گئی تو کیا اس کا کوئی اچھا یا برا یا نیوٹرل اثر آتا ہے یا نہیں ابھی تک کوئی ایسی چیز واضح نہیں ہے کہ یہ زیادہ یا خراب یا کم ہو گیا مور اور لیس اسی طرح سے چل رہا ہے کیا حکومت نے کوئی ایسا پیمانہ مقرر کیا ہے کہ یہ لیول ہے اگر سیچوئیشن اس سے زیادہ خراب ہوگی تو پھر ہم کمپلیٹ لاکڈاؤن کو کنسیڈر کر سکتے ہیں تمام پیمانے اگریڈ اپون ہیں تمام لیولز آف پاوزیٹیوٹی اتنے نمبرز ہوں ہیلت سسٹم کا اتنا فیل اپ ہو تو ہم ایڈیشنل ایکشنز کر سکتے ہیں یہ بالکل موجود ہے لیکن آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی اگر آپ نے دنیا بھر میں بھی دیکھا ہے پاکستان کے ساب کا ایکسپیرینس سے بھی اور گلوبلی بھی کہ what works is a flexible thoughtful response آپ نے اپنی سیچوئیشن دیکھنی ہے اور اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہے کہ کس انٹرونشن کو implement کرنے کا ٹائن آ گیا ہے یا نہیں ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ ہم نے شادیوں اور شادیوں کے سائز اور انڈور پہ رسٹرکشن کی relatively speaking اگر جو contribution آ رہا ہے وہ اس طرح کے ایونٹ سے زیادہ آ رہے تو اس لیے سب سے پہلے ہم نے ان کا ذکر کیا پھر ابھی جسے کہتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں ہم educational institutions کو بھی دیکھ رہے ہیں کیا یہ امید تھی کہ second wave آئے گی اور کیا third wave بھی آ سکتی ہے کلیر ہے تیسری ویو آ سکتی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تیسری ویو کے آنے سے پہلے کچھ ایڈیشنل چیزیں ایسی آ چکی ہوں گی آ چلی ہوں گی اور خدا گرے گیا آ چکی ہوں کہ شاید تیسری ویو کا موقع اس طرح سے نہ آئے لیکن دیکھیں اس بیماری نے ہر ایک کو سرپرائز کیا بڑے بڑے ایکسپرٹس کو اس نے پچھاڑ دیا تو میرے خواہد سے اس کے بارے میں یہ کہنا کہ ضروری تیسری ویو آئے گی ہے نہیں یہ نام کے